اس آمدولن سے اور یہ حقیقت میں بابن مشرام صاحب کا ایک زبردست آمدولن ہے اور میں اس لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر اور ساتھ چلنے کے لیے میں نے کیوں ترجیح دی اس کی دو تین وجہ ہے ایک تو یہ میرے والد حضرت فدائی ملک مہرانہ حصد مدنی صاحب مرہو وہ اپنی حمر کے آخری دس سال بارہ سال انہوں نے مسلم اور دلد اور عدیوازی بھائی چارے کے اوپر بہت کام کیا اور جمعیت کے پلٹ فارم سے ہر زیرے میں کھانے کا ایک ساپ پروگرام چلایا اور وہ یہ کہنے لگے تھے کہ کمزور طبقے کے لوگ مظلون ہیں ہمارے دلد بھائی اس ملک میں مسلمانوں کو خاص طور سے ان کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے پچھلے جو حالات گزرے ان کی زندگی کے وہ اس سے سبق ان کو ملا اور انہوں نے اس بات کی ترجیح دی کہ اس ملک کے سبیدھان کو جو بابا ساپ بھیمراہ ونبیٹر کا بنایا ہوا سبیدھان ہے اس کو اسی صورت میں بچائے جا سکتا ہے اور بھائی چارے کو اسی صورت میں بچائے جا سکتا ہے کہ ہم ایک ساتھ ہوں دوسری بات جو میرے ذہن میں ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات ان کا بھی یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں اپنے ملک میں اپنے علاقے میں سب سے پہلے کمزور لوگوں کا ساتھ دو اور ان کے ساتھ مل کر قدم سے قدم ملا کر چلو تو یہ ہمارے حضور کا بھی عادش ہے جو ہماری شریعت نے اسلام نے ہم کو سکھایا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اس بات کو افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ان کی باتوں کو مسبوطی کے ساتھ پگڑ کر نہیں چل رہے ہیں جو ہمارے حضور نے ہم کو راستہ بتایا ہم لوگ بھٹک چکے ہیں تو آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھارت ہمارا جو بترین حالات سے گزر بہا ہے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم اپنے حضور کے راستے کو مسبوطی کے ساتھ پگڑیں اور ہم بامن مشرام صاحب کی آواز اور جو ان کا پیوان ہے ان کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر چلیں اور یہی اسی میں ہمارے لئے بہتر آئیے کہ ہم تمام لوگوں کا دھیان دیں پڑوسیوں کا خیال لکھیں اور جو ہماری حضور کی سیرت ہے اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ کوئی دقت ہمیں نہیں ہونے والی اگر ہم نے اپنے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا اپنے اسلام کی رسی کو چھوڑ دیا تو ہم لوگوں کو دقتوں کا سامنے کر نہ پڑے گا آج جس طریقے سے کچھ طاقتیں اس ملک کو یا غمال بنانا چاہتی ہیں آج محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو کوٹیں ہیں سپریم کوٹ جو ایک اسخم جس پہ ہم لوگوں کا یقین کامل ہے وہ کمزور ہو چکا ہے اور بلکل یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ ہمیں کوٹوں سے کوئی انصاف ملے والا نہیں ہے تو یہ سب خرابیاں کیوں پیدا ہوں اس کے قصوروار ہم لوگ ہیں اس کی ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے اگر ہم لوگ حضور کی سیرت پر دیان دے گئے اور جو ہمارے والد نے راستہ دکھایا تھا کہ مسلموں کا غریبوں کا دلیتوں کا دیوازیوں کا ساتھ دیں اور دیتے ان کے ساتھ ملتے کندھا سے کندھا ملا پر چلتے تو یہ سب نوبتیں نہ آتی اس لئے کسی کی شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں آج وہ حضور ہمارے جو رحمت اللہ العالمین بنا کر دنیا میں بھیجے گئے رحمت اللہ المسلمین بنا کر نہیں بھیجے گئے آج کچھ لوگ ایک سازش کے تہر اور وہ بھی بے قصور ہیں میں سمجھتا ہوں چاہے وہ نگر شرنوہ ہو یا کوئی بھی ہو ان کے پیچھے ایک طاقتیں ہیں جو ان سے کہہوا نہیں ہیں تو یہ دھیان دینا ہوگا آج افسوس ناک بات ہے کہ ان کے بارے میں تیچڑ اچھا دی گئی اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہمیں حضور کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے چونکہ وہ تو ان کی بھی حضور ہیں رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجے گئے اور جو ان کی سلسلے میں کچھ لوگوں کو غصہ آیا یا جو بھی ہوا اس میں بھی اب پتا چاہتا آئے کہ اس میں بھی ایک سازش ہے ادھے پور کی جو بھٹنا ہوئی ہم سب لوگوں کے لئے شرمناک ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا چونکہ حضور نے جو سکھایا آئے اس کی پر خلاف ہے وہ معاملہ انہوں نے تب پتھر بھی کھائے لوگوں کے اور ضرم بھی سہا ہمارے حضور نے ہم سب لوگوں کے حضور نے وہ خالص مسلمانوں کی نہیں ہیں سب کے ہیں تو جب انہوں نے ایک زندگی کا نمونہ دکھا دیا پوری دنیا کو تو وہ ادھے پور کی گھٹنا بھی نہیں ہونی چاہیے تھی وہ بڑی شرمناک ہے اور مہاراشت میں ہوئی وہ بھی بڑی شرمناک ہے اور جس نے بھی کی ان کو سزا ملے گی اور ملے گی لیکن اس دیش میں جس تک اتنے کا ماہور بنایا گیا وہ افسوسناک ہے اللہ کا شکر ہے کہ تمام مسلم تنظیموں نے تمام اس دیش کے مسلمانوں نے جو یہاں کے مولی نواسی ہیں ان سب لوگوں نے بے ایک وقت یہ بات کہی کہ یہ غلط ہوا اس کی سرسر ننگا کی اس حادثے کی اب ذرا سا اگر سپرین کورٹ بول پڑا نوکر شرمہ کے خلاف تو اس پہ بھی کچھ لوگ ٹالگیٹ کرنے لگے سپرین کورٹ تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے تو اتنے حسنے پلند ہو گئے ہیں اور وہ چند لوگ ہیں پیچاسی فیصد آبادی کا مذاب بنایا جا رہا ہے اس دیش میں اور بامر مشرام صاحب بہت سچی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سمجھاتے ہیں لوگوں کو ہر ظلے میں جا کر تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس آواز کو جو ہماری آواز ہے جو ہمارے حضور کی آواز ہے وہ بامر مشرام صاحب لے کے چل رہے ہیں ہم سم لوگوں کے لیے ڈم مرنے کا وقام ہے آج اس کام کو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تھا جو بامر مشرام صاحب کر رہے ہیں تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ان کا ساتھ دیں اور کندھے سے کندھا ملا کر ہر ظلے میں بیلوں کا ستھر پہ گاؤں گاؤں جا کے اس کام کو کیا جائے تاکہ جن نفرت والوں نے نفرت کا بازار گرم گر رکھا ہے اور ہمارے شرول بھائیوں کو شرول کاشکے بھائیوں کو بیکا کر اور دو تین دن کے لیے وہ ان کو بیکا کر ہندو بنا دیا جاتا ہے تو وہ سب کھائی دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم لوگوں نے بہت ساری چرچہ ہوئی ہے بامر مشرام صاحب سے اس پہ انشاءاللہ عمل کیا جائے گا اور میں آپ سب لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ چونکہ میڈیا سے تعلق رہتے ہیں آپ کی آواز میں بہت طاقت ہے آپ لوگ اس بات کو پورے ملک میں پھیلائیے چاہتے دیش کا محول صحیح ہو اور صحیح دشاہ میں لے جانا ہم سب لوگوں کا فرض ہے جتنا ہوا فرض ہے تو نہیں آپ کو لیے اور اس کے لیے ہم سب لوگ محنت بھی کریں گے دعا بھی کریں گے اور جو ہم سے ہو سکے گا ہم یقین دھیانی دلاتے ہیں آج آپ کے سنگٹھن کو بھی اور بام سیف کو بھی اور بامر مشرام صاحب کو بھی کہ ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور جتنی بڑی فرمانی دے نہیں پڑے ہم کچھیں اٹنے والے نہیں ہیں یہ بات بھی اچھے طریقے سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو آج کی تاریخ میں یہ ہمارا اتحاد بن رہا ہے اور بن چکا ہے یہ انشاءاللہ آخر تک چلے گا اور بھائی چارے کا پیغام دیا جائے گا اور صحیح باتوں کو سامنے لائے جائے گا اور میں ایک بات سے اوہ متاثر ہوں سن انیس سو ستائیس میں جو بابا صاحب بھی براہوں بیٹ کر نے اس دیش کا سمجھ دھان بنایا تھا اسی دن انہوں نے منو سمرتی کے سمجھ دھان کو جلالی کا کام کیا تھا تو میں اس بات کو بھی پڑھا اور سنا میں اس سے محق متاثر ہوا میں نے کہا بھائی یہ بات مصبوطی کے ساتھ ہم لوگوں کو پکڑ لینی چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے دیش قربانی ماند رہا ہے قربانی بھی دیں گے انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن اس دیش میں جو آنے والی ہماری نسل ہیں ہمارے بچے ہیں وہ کم سے کم اچھا دیش حاصل کر سکیں اور اچھا بھارت ان کو ملے میں انہی باتوں کے ساتھ ساتھ لمبی بات ہو جائے گی ٹائم بھی کم ہے ہمیں بھی جانا ہے دوسری جگہ پروگرام میں اور بامر مشنام صاحب اصل میں یہ ساتھ ساتھ اعلان بھی کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں اس مشن میں یہ ایک مشن ہے اور یہ ایک لمبا پروگرام ہے چونکہ یہ دیش جب تک نہیں مضبوط ہوگا جب تک بھائی چارہ مکمل طریقے سے مضبوط نہیں ہوگا اور ہمارے دبے کچلے ہوئے لوگوں کو چونکہ آج دیکھئے کئی سو سال سے ہمارے دلیت بھائی اور عزیب آسی اور شکوٹ رائی ہمارے سید بھائی اس دیش کے مظلوم ہیں اور عیسائی بھائی بھی ہمارے اور ساتھ ساتھ اقلیت میں ہمارے جین بھائی بھی ہیں تو سب ہی لوگ اس دیش میں مظلوم ہیں لیکن آج میں سمجھتا ہوں چند سالوں سے مسلمان بھی مظلوم ہو گئے ہیں اس دیش میں تو اب یہ سمجھنا ہوں گا تمام مسلمانوں کو اسلام کے ماننے والوں کو کہ یہ مظلومیت اور یہ لڑائی جو ہے جب سب تمام لوگ کی کھٹا ہو کر نہیں لڑیں گے تب تک بھلا نہیں ہوگا اور یہ دیش مضبوط نہیں ہوگا اس لیے میں تمام لوگوں کو یہ ہم سب لوگوں نے فیصلہ کیا ہے جو جس کی شکایتیں ہیں گاؤں گاؤں جا کے دور کی جائیں گی کیا کیا مسائل ہیں اور جو طاقتیں بہکانے کا کام کر رہی ہیں جیسے یہ ابھی گھٹنا ہوئی مسلمان چہرے کو دیکھا اور یہ غلط کام کروا دیا ہے تو آئندہ مسلمانوں کو بھی سمجھایا جائے گا کہ دیکھو ایسے لوگوں سے بجو اور ہمارے اور دوسرے بھائی ان کو بھی سمجھایا جائے گا میں یہ اعلان کرتے ہوئی کہ آج ہم شامل ہو گئے ہیں اللہ کا شکر ہے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ اس لڑائی کو لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور میں اب اپنی بات ختم کرتا ہوں آخر کا مانا الحمدلہ حضرت حضرت